بسم اللہ فاقمان ارباہین گھر کی کچھ خبر بھی ہے سارا کام نوکروں پر چھوڑ رکھا ہے یہ نوکروں کی عادت تو ہم لوگوں کو ہوتی ہے تمہارے گھر میں کون سے نوکروں کی فوج تھی جو یہاں ارام کر رہی ہو فوضہ بیگم نبی شاہ کو دونتی ہوئی آئی تھی کمرے میں قدم رکھتی ہی باتیں سنانے شروع ہوگی ماما کوئی کام ہے تو آپ مجھے بتا دے دے میں کر دیتی ہم بابی کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے انہیں ارام کرنے لے وہ جو صبح سے نبی شاہ کے ساتھ تھی کیونکہ نبی شاہ کی طبیعہ دو تین دن سے خطیق نہیں تھی گھر میں سب کو ہی اندازہ تھا فوضہ بیگم نبی شاہ کو پسند نہیں کرتی ہیں اور اسی وجہ سے ہمیشہ کڑک لہجے میں بات کرتی ہیں لیکن نبی شاہ کبھی فوضہ بیگم کو کچھ نہیں کہتی تھی میری بیٹی کو بھی اپنے جیسا بنا رہی ہے نور اٹھو یہاں سے پورا پورا دن اس لڑکی کے ساتھ بزارتی ہو اب اپنی ماں سے اس بان چلا ہوگی نور تو نبی شاہ کے سائیڈ لے رہی تھی مگر فوضہ بیگم اسے نہیں سنانے لگی ماما پر ماما آپ جائیں میں آ رہی ہوں آپ مجھے کام بتا دیں نور نے بولنا چاہا پر نبی شاہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر چھپ رہنے کے لئے کہا نبی شاہ اپنی وجہ سے فوضہ بیگم اور نور کے بیج میں جگڑا ہوتا نہیں دیکھ سکتی نبی شاہ رام سے اٹھ کر بیٹھی پانی پاس رکھا پھر بینٹ اٹھا کر بالوں میں لگایا اس کا سلچکر آ رہا تھا بخار بھی ہو رہا تھا پھر فوضہ بیگم کی وجہ سے ہمت کر کے اٹھی اب یہ ڈرامے ختم ہو گئے ہوں تو کچھر میں جا کر رات کے کھانی کی تیاری کر فوضہ بیگم ابھی کہہ کر موڑی ہی تھی کہ اپنے سامنے حسن کو دیکھ کر قدم میں ہی رو گیا میرا بیٹا آ گیا تم فریش ہو جاؤ نور چلو بیٹا سارے کام ہمیں ہی کرنے ہوں گے نور فوضہ بیگم کے ساتھ جانے کے لئے اٹھی ماما پسند کی شادی میں نے کی تھی اس کی سزا مجھے دی نبی شاہ کو کیوں آپ ڈاڑتی ہے جہاں اگر میں اب بھی نبی شاہ کی جگہ نور کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہوتی تب بھی آپ ایسے ہی کرتی میں تو گر خوشی خوشی آیا تھا آپ سب کو خوش خبری سناوں گا لیکن آپ ایسا کر سکتی ہیں یہ تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا حسن کافی دیر سے پیچھے کھڑا ساری باتیں سن رہا تھا وہ بھی بہت دن سے فوضہ بیگم کا نبی شاہ کے ساتھ رہیا محسوس کر رہا تھا مگر یہ سوچ کر چوب رہتا تھا کہ فوضہ بیگم وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی بیٹا کا ایسی خوش خبری فوضہ بیگم نے اس تفصار کیا مبارک ہو بیٹا اللہ تم دونوں کو اپنے آنے والے بچے کی خوشیاں دیکھنا نصیب کری حسن نے رپورٹ فوضہ بیگم کو دیتی نبی شاہ کی طبیعت کافی دن سے خراب چل رہی تھی حسن کام کی مصروفیات میں نبی شاہ کو ہسپتال نہیں لے جا رہا تھا کل وہ آفیسے جلدی آ گیا تھا نبی شاہ کو ہسپتال لے کر گیا تھا ڈاکٹر نے کچھ رپورٹ کروائی تھی جو آج وہ آفیسے واپس میں لے کر آیا تھا بابی مبارک میں کپو بننے والی ہوں نور خوشی سے نبی شاہ کی گلے لگی بیٹا میں یہ خبر تمہارے ڈیڈ کو دے کر آتی ہوں فوضہ بیگم حسن کی ساری باتیں انگنور کر کے اسے نبی شاہ کا دعائیں دیتی کمرے سے نکل گئی نور بھی ان کے ساتھ ہی کمرے اپنے کمرے میں چل گئی آپ فریش ہو جائیں میں آپ کو لیے چائے لے کر آتی ہوں اور کیا ضرورت تھی آپ کو آٹی سے کچھ کہنے کی حسن آفیس سے آتے ہی چائے پیتا تھا نبی شاہ اپنا ڈبٹا ٹھیک کرتی اٹھی نراز ہو حسن نے نبی شاہ سے اس تفسار کیا نہیں میں کیوں نراز ہوں نراز کی میں کہا اچھا سوری آج کام بہت تھا تم نے میڈیسن لی حسن نے نبی شاہ کو بیٹ پر بٹھایا اسے پتا تھا نبی شاہ نراز ہے اتنا تیز بخار ہو رہا ہے حسن نے نبی شاہ کے ماتے پر ہاتھ سر کر بخار چیکیا اب تم اسے رہو گی تو ہمارا بی بی تو روتو ہوگا حسن نے ڈرامائی انداز میں کہا نبی شاہ کے چہرے پر مسکراہ رکس کرنے لگی یہ لو میڈیسن کھاؤں اور اپنا بہت خیال رکھو خوش روہو ماما کی طرف سے پریشان نہ ہو میں ان سے بات کروں گا حسن نے پانی کے گلاس ہو میڈیسن نبی شاہ کو دی حسن آپ پریشان نہ ہو میں ٹھیک ہوں اور آپ میں آپ سے نراز نہیں اوپر میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو مجھے آپ کی ضرورت ہوتی ہے نبی شاہ نے اپنا چشمہ اتار کر آنکھوں میں آئے آنسوں صاف کی میں بہت خوش ہوں تمہارا شکریہ نبی شاہ مجھے اتنی بڑی خوش خبری دی اور اب سے میں جلدی آؤں گا طبیعت خراب ہو تو مجھے کال کرنا میں فوراں حاضر ہو جاؤں گا حسن نے نبی شاہ کو اپنے حسار ملیا نبی شاہ نے دل میں شکر ادا کیا حسن اس کا بہت خیار رکھتا تھا ہر خواہش پوری کرتا تھا ماہی خان بنت ارمان خان آپ کو بے عوض شریح حق محر سکھہ رائجل وقت محمد شاہویز خان والد خان سے نقاع قبول ہے مولوی صاحب نے شائستہ بیگم کی جازت سے نقاع شروع کیا عارب غصے سے شاہویز کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا مگر پولیس کی حراست میں ہونی کی وجہ سے شاہویز کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا زمان صاحبی شائستہ بیگم کی وجہ سے چک کھڑے تھے قبول ہے ماہی نے زمان صاحب کے جانب دیکھا پھر اپنی نظروں کا عذاب یا بدل کا شائستہ بیگم کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس بات میں صحیح لا رہی تھے اور گبراتے دل کے ساتھ قبول ہے کہا قبول ہے مولوی صاحب نے دوستری بار استفسار کیا جی قبول شاہویز نے ماہی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گیا اپنے ہونے کا احساس کروایا شاہویز پرسکون سا ماہی کو تقراتا آپ نے قبول کیا ایک بار پھر سوال کیا گیا جی قبول ہے ماہی کی آنکھ سے آنسو نکل کر شاہویز کے ہاتھ پر گیا اور آخری بار لذرتی پرلکوں کو جھکا گا شاہویز کو نکاہ میں قبول کیا محمد شاہویز خان بنت محمد خالد خان آپ کو بے عوض شریح حق مہر سکر رائجل وقت ماہی خان والدرمان خان سے نکاہ قبول ہے جی قبول ہے مولوی صاحب نے شاہویز سے بھی تین بار پوچھا اور شاہویز نے خوشی خوشی قبول کیا نکاہ کی رسموں کے بعد سب نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی ماہی کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے پھر اس بار آنسو شکر کے تھے اللہ نے اسے اس کی محبت دیتی اس کی دمائیں رنگ لے آئی تھی آخر کا وہ ماہی شاہویز خان ہو گئی تھی زمین میں ہونے کے باوجودی سے لگ رہا تھا وہ ہوا میں اٹھ رہی ہے مبارک ہو بائی شاہویز حماد شاہویز سے بلگ گی بگل گیر ہوا حماد حماد ماہی پیچھے ہو عارب نے موقع دیکھتے ہی پولیس اہلکار گیر والور نکال کے شاہویز کا نشانہ بنایا شاہویز نے ماہی کو اپنے پیچھے کیا اور حماد صوفیہ پر بیٹھتا چلا گیا عارب ریولور نیچے کر لو ورنہ میں شوڑ کر دوں گا ایس پی صاحب نے عارب کو بان کیا عارب بیٹا نہیں گن نیچے کرو سب عارب کو ریولور نیچے کرنے کہہ رہتے پر وہ جنون میں تھا ماہی دو گولیاں ساتھ چلی ایس پی صاحب کی گولی سیدھی عارب کے سینے پر لگی عادل صاحب باگتے ہوئے عارب کے پاس پہنچے دوسری گولی عارب نے چلائی تھی جو سیدھا شاہویز کے لگی تھی گھر میں حلچل سے مچ گئی تھی شاہویز میرے یار آنکھیں کھول اٹھ دیکھ حماد گولی لگے ہونے کے باوجود شاہویز کو حمد دے رہا تھا حماد کو گولی بازو پر لگی تھی جبکہ شاہویز کو گولی سینے پر لگی تھی شاہویز کی آنکھیں بد ہو رہی تھی سب دھندلا دیکھ رہا تھا ماہی جو اتنی چانک ہونے والی افتاد پر دم ساد کھڑی تھی شاہویز کے پکانے پر اس کی قریب گئی ماہی جاؤ معایز کو کال کرو ڈریور سے بولو گاڑی نکالے ماہی جیسے ہی شاہویز کے پاس گئی شاہویز نے بولنا چاہا ماغر آنکھیں بند کر لی حماد زور سے چلایا ماہی تیز رفتار سے باہر کی جانب بھاگی اس کے پاؤں کانپ رہے تھے ابھی تو اسے خوشی ملی تھی جو پل بھر میں ختم ہو رہی تھی حماد شاہویز کو کندر پر اٹھائے گاڑی کی جانب بھاگا اس کے بعدوں سے کھون نکر رہا تھا پر ابھی اسے صرف شاہویز کی فکر تھی حماد بھائی جلدی چلائے حماد خود گاڑی ریف کر رہا تھا پیچھے ماہی کی گود میں شاہویز سر رکھے بے سود پڑا تھا ماہی شاہویز کی ہاتھوں کو بار بار مسئل رہی تھی شاہویز کا سفید کرتا سرک ہو گیا تھا اس کا رگ پیلا پڑ رہا تھا ایک ایک منٹ کیمتی تھا اس لئے حماد خود ہی شاہویز کو ہسپتال لے کر جا رہا تھا جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ہمارے کے ہاتھ پاؤں کھول رہے تھے اسے شاہویز کی زندگی کی فکر ہو رہی تھی رش ڈریونگ کر رہا تھا اپنا درد پھول کو اپنی دوستی نے بھا رہا تھا آپ بھی چلے آپ کا بہت خون بہ رہا ہے ڈاکٹر ہماد کا کب سے کہہ رہا تھا پر اسے اپنا درد محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا ڈاکٹر کچھ بھی کرے میرے دوست کو بچا لے یہ یا اللہ یہ میری زندگی شاہویز کو لگا دے ہماد کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی بینچ پر بیٹھے وہ اللہ سے دواگ ہو تھا بیسے شاہویز اگر آج تم نہیں ہوتے تو میری تو جان چلی جاتی کیسی بات کر رہے ہو میری زندگی بھی تمہیں لگ جائے اور کوئی بھی مسئیبت تم پر آنے سے پہلے مجھ پر آئے ہماد کو شاہویز کی بات یاد آئی تھی ہماد کو گاڑی مار دیتی پر شاہویز بروقت گاڑی کے سامنے آ گیا تھا تو شاہویز کو کافی چونٹے آئی تھی ہماد سگرٹ نہیں پیا کرو یہ نقصان دا ہے اس کا جو مزہ ہے نا میں اس کے لیے نقصان بھی برداشت کر رہا ہوں پر مجھے بھی دو سگرٹ آج سے میں بھی پیوں گا شاہویز نے جلتی سگرٹ ہماد کے ہاتھ سے لے لی کیوں تم کیوں پی ہوگے ہماد نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا کیونکہ میں چاہتا ہوں ہم دونوں ساتھ اس دنیا سے جائیں یہ سگرٹ مجھے بھی نقصان پہنچے میں صرف تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ہماد کو شاہویز کے بتائے ہوئے پل یاد آ رہے کے ساتھ بتائے ہوئے پل یاد آ رہے تھے کتنی گہری دوستی تھی دونوں کی ایک کو چھوٹ لگتی تھی دونوں درد دونوں کو ہوتا تھا معاز کے فورس کرنے پر ہماد اپنا علاج کروانے پر راضی ہو گیا تھا ہماد اور شاویز کا آپریشن جاری تھا معاز حسن دونوں ہسپیٹل میں مجھوڑ تھے بیٹھا تم پریشان نہیں ہو سب ٹھیک ہو جائے گا شاہستہ بیگم ماہی کو گلے سے لگائے تسلی دے رہی تھی ماہی دلہنگ کے بھاری سوٹ میں ملبوس تھے پر اب اس کی حالت پہلے کی نصبت بگڑ گئی تھی روان 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 کر آنکھیں سوچ گئی تھی کیا ہوا ہے شاہستہ بیگم جو کافی دیر سے ڈاکٹرز اور نرس کو پریشان نہیں کی حالت میں آتے جاتے دیکھ کر رہی تھی نرس سے استفسار کیا انڈر پیشن کی حالت بہت خراب ہے ڈاکٹرز پوری کوشش کر رہے ہیں بچانے کی مگر بچنا مشکل ہے نرسی کہتے ہی آپریشن تھیٹر کی جانا مرکوز ہی ماما کھان ماہی نرس کی بات سنتے ہی بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی آپریشن تھیٹر کی جانب جانے کے لئے قدم بڑھائی یک قدم اس کا ڈبٹہ بینچ میں اٹھ گیا ماہی اپنا ڈبٹہ کھینچ کر بھاگی ڈبٹہ کھینچنے کی وجہ سے سارے موتی تہتر بہتر ہو گئے پر آج ماہی کو اپنے ڈبٹے کی فکر نہیں تھی وہ پل پل تڑپ رہی تھی شاہستہ بیگم بھی ماہی کے پیچھے بھاگ معاز اور حسن نے حماد اور شاویز کی گھر اطلاع کر دی کافی وقت سے آپریشن جاری تھا سبھی لوگ ہسپتال میں موجود تھے ہر کوئی دعا مانگ رہا تھا معاز اور شاویز کے لئے ماہی اسی حالات میں بینچ پر بیٹھی تھی ہر کوئی سے دلاسہ دے رہا تھا پر وہ منجمن آنسو بہہ رہی تھی زمان صاحب ہسپتال نہیں آئے تھے حسن صاحب ہمیں آپ سے بات کرنی ہے ایسپی صاحب انویسٹیگیشن کے لئے آئے تھے حسن اور معاز ایسپی صاحب کے ہمرا چل دیئے دیکھے بات تو میں خان صاحب یا حماد صاحب سے کرتا پر ان کی حالیں ٹھیک نہیں ہیں اس لئے آپ لوگوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ایسپی صاحب نے سارا معاملہ بتایا تو عارب زمان ہاؤس میں ہی دم توڑ گیا حسن نے اس تفسار کیا جی عارب کو خان صرکیٹ فینس میں شوٹ کیا گیا تھا اس لئے یہ معاملہ یہیں ختم ہوتا ہے ایسپی صاحب حسن اور معاز سے مل کر ہسپتال سے روانہ ہوئے شاویز بائی اور حماد بائی کو ہمیں بتانا چاہیے تھا کلے چلے گئے معاز نے صردگی سے کہا معاز میں تو یہ شکر کر رہا ہوں شاویز اور ماہی کا نکاح ہو گیا اب اللہ دونوں کو صحتیابی والے زندگی دے شاویز اور حماد کا اپریشن ہو چکا تھا پر ابھی دونوں کو ہوش نہیں آیا تھا ڈاکٹر نے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دی حسن نے سب کو گھر بھیج دیا پوری رات سب ہسپتال میں موجود تھے ماہی جانے کے لئے راضی نہیں تھی پر سب کے کہنے پر چلی گئی ہسپتال میں صرف حسن اور معاز تھے زنیش اور سب کو شاویز اور ماہی کے نکاح کے مطلق بتا دیا تھا ڈاکٹر شاویز کی حالت سیریس بتا رہے تھے جبکہ حماد کے باز سے گولین کال دی گئی تھی اور اس کی حالت پہلے سے بہتر تھی حماد اب کیسا محسوس کر رہے ہو جانب بیگم نے حماد کو پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے پوچھا ہاں میں اب بہتر محسوس کر رہا ہوں شاویز کی طبیعت کیسی ہے مجھے اس سے ملنے جانا ہے حماد جب سے خوش میں آیا تھا شاویز کے لئے پریشان تھا لیکن ڈاکٹر نے اسے سٹریس لینے سے منع کیا تھا ہر کوئی پریشان تھا ایک طرف شاویز جسے ابھی تک خوش نہیں آیا تھا تو دوسری طرف حماد جو شاویز سے ملنے کی ضد کہہ رہا تھا حماد کے والدین اس کے ساتھ تھے جبکہ باقی سب اس سے مل کر جا چکے تھے حماد بیٹا ابھی ڈاکٹر نے تمہیں چلنے پھینے سے منع کیا ابھی تمہیں رام کرو زینب بیگم حماد کو کب سے ڈال رہی تھی پر وہ ہر تھوڑی دیر میں شاویز سے ملنے جانے کے لئے کہہ رہا تھا آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے میں ٹھیک ہوں مجھے شاویز سے ملنا ہے حماد اٹھ بیٹھا ممہ جانے دیں آئیں بھائی میں آپ کو لے کر جاؤں گا معاز نے آنکھوں سے زینب بیگم کو تسلیل دی پاس خری نرس سے ڈریپ نکالنے کے لئے کہا ڈریپ نکالتے ہی معاز نے حماد کو سہارا دیا اور رون سے پاہا لیا معاز جانتا تھا حماد شاویز سے ملے بغیر رہ نہیں سکتا آپ دیکھ رہے ہیں اللہ شاویز کو جلد ہوش آجا کتنا نیک بچہ ہے اللہ اسے زندگی دے حماد اور معاز کی جاتے زینب بیگم فرقان صاحب سے گویا ہوئی معاز تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ شاویز ٹھیک ہے پر اسے تو معاز حماد کو شاویز کے روم میں لے آیا تھا پر شاویز کو بھی ہوش دیکھ کر حماد حیرت میں آیا کیونکہ اس سے تو سب شاویز کے ٹھیک ہونے کا بتا رہے تھے شاویز میرے دوست آج میں تکلیف میں ہوں تو تم آرام سے سو رہا ہے آنکھیں کھوڑو شاویز میری طرف دیکھو ابھی تو ہمیں بہت وقت ساتھ گزارنا ہے میرے یار اور پھر تمہاری پلوشہ بھی تو تمہارے انتظار میں ہے حماد شاویز کے ساتھ بیٹھ کر شاویز سے مخاطر ہوا پاس کھڑے معاز کی آنکھوں سے آن سوانے لگے معاز آز دیکھو یہ میری بات نہیں سن رہا ہے تم بولو اسے شاید تمہاری بات سن لے حماد اس وقت معاز کو کوئی چھوٹا بچہ لگ رہا تھا جو بار بار شاویز کے بے ہوش جسم کو ہلا ہلا کر بات کر رہا تھا شاید دوستی ایسی ہی ہوتی ہے دوست تکلیف میں ہو تو ایک پل چین نہیں آتا بھائی انشاءاللہ شاویز بھائی جل ٹھیک ہو جائیں گے اب باپ کو نام کرنا چاہیے چلیں معاز نے ہم آپ کو سمجھانا چاہا پھر دونوں روم سے باہر چل دیا ماہی میری بچی کچھ کھا لو ماہی بالکنی میں بسود سے کھڑی تھی جب شاہستہ بیگم کمرے میں آئی ماما مجھے بوک نہیں ہے ماہی نے پلٹ کا جواب دیا کمرے میں قدم رکھا بیٹا کھانا نہیں کھانے سے شاویز ٹھیک ہو جائے گا نہیں نا اللہ سے دعا کرتی روئے شاہستہ بیگم نے خود سے سوال کر کے خود جواب دیا ماہی ان کے ساتھ بیٹھ گیا اللہ سے دعا مانگنے کا دین میں بہت بلند مقام ہے اللہ اپنے بندوں کو بے حد و سند کرتا ہے جو اللہ تعالی سے مانگتے ہیں ہر چیز کی امید اللہ سے لگاتے ہیں شاہستہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑی کھانے کی بیٹھ پر کہ ماما اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے ماہی نے سوال دا گا جی اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے شاہستہ بیگم نے ماہی کے آنسوں صاف کی اللہ تعالی فرماتا ہے ترجمہ اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکار ہو میں تمہاری دعایں قبول کروں گا گافر آیت نمبر سسٹری تم بھی شعبیز کے لیے اللہ سے دعا مانگو پھر دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا شاہستہ بیگم نے نوالہ بنا کر ماہی کو کھلایا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے شاہستہ بیگم اپنے ہاتھوں سے ماہی کو کھانا کھلانے لگی ماہی پھی کسی مسکرہ دی ماما مجھے پتہ ہے اپنے بھی کھانا نہیں کھایا ہوا ماہی نے نوالہ بنا کر شاہستہ بیگم کی جانب کیا تو اس والی نظروں سے دیکھنے لگی میرا بچہ شاہستہ بیگم نے پیار سے ماہی کے گال پر ہاتھ پھیرا ارہاب اب ارہاب کو پریشان نہیں ہونا کھانا ختم ہوتے ہی شاہستہ بیگم ماہی کو سمجھا کر کمرے سے نکلتی چلے گی ماہی شاہستہ بیگم کے جاتے ہی وضو کرنے واشنگ کے جانب مرکوز ہوئی وضو بنا کر فیہ چادر اپنے چہرے کی گتل پیٹ دی اور قرآن مجھے لے کر بیٹھے صدفاتح آیت نمبر ایک شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان یا آیت رحم والا ہے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی صدفاتح آیت نمبر دو سب طرح کی تعریف خدا ہی کو ہے اور جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے صدفاتح آیت نمبر ثری بڑا مہربان یا حیت رحم والا صدفاتح آیت نمبر چار انصاف کے دن کا حاکم صدفاتح آیت نمبر پانچ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں جیسے دیسے آیات پڑھ رہی تھی اس کی آنگیں تر ہو رہی تھی دل کو راحت مل رہی تھی صدفاتح آیت نمبر چھے ہم کو سیدھے رستے پر چلا صدفاتح آیت نمبر سات ان لوگوں کے رستے جس پر تُو نے اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ کہ ان کے جن پر گصہ ہوتا رہا نہ گمراہوں کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے قرآن پاک کو آنکھوں سے لگایا دعا کے لئے ہاتھ ہوتا یا اللہ تُو رحیم ہم تیری ہی بند ہیں تُو سے ہی مدد مانگتے ہیں یا اللہ تعالی یا اللہ خان سر کو صحتیابی والے زندگی دے ماہی دعا کے لئے ہاتھ پلند کی اللہ سے مخاطب تھی آنسو لڑی کی امانت بے رہے یا اللہ میں ہماری مشکل آسان کہتے ہیں مجھے صبر دے آمین ماہی دعا مانگ کر وہ قرآن پاک واپس رکھ کر چیرے کے گد لپیٹی نماز کی چادر کھول رہی تھی کہ موبائل رنگ کرنے لگا موبائل اٹھا کر بھالکنی میں چل دی شبیز بھائی کو ہوش آگیا اچھا میں آتی ہوں ماہی نکالے ٹرینڈ کی دوسری طرف مواز تھا یا اللہ تیرا شکر ہے ماہی نے اسمان کی جانب دے کر شکر کیا اور نماز کی چادر واپس لپیٹ کر شکر آنے کے نفرد آ کرنے کمرے میں چل دی شبیز ہم سب کو تم نے ڈرا دیا تھا شبیز کی ہوش آتے ہی سب اس سے ملنے ہسپتال میں موجود تھے ہمات پہلے سے بہتر تھا شبیز کے پاس بیٹھا تھا بائی ہمیں ڈرا کر جناب کو درام کر رہے تھے مواز کی بات پر سب کے کہہ کے بلند ہوئے بائی بار بر دروازے کو کنوں تقریح کسی کا انتظار ہے عزبہ نے شوکی انداز میں کہا عزبہ بائی کو تنگ نہیں کرو شبیز کو کنشوز دیکھ کر زرنش نے عزبہ کو ٹوکا تو وہ انگلی ہونٹوں پر رکھ کر مسکرا دی شبیز جب سے ہوش میں آیا تھا اس کی نظر ماہی کو تلاش کر رہی تھی ڈاکٹر کیپ کہنے پر سب شبیز سے مل کر باہی کی جانب چل دی حماد پلوشہ کہاں ہے شبیز نے حماد کو آنکھوں کے اشارے سے روک لیا تھا سب کے جانے کے بعد حماد سے استفسار کیا موازم سے باہر حماد کا انتظار کر رہا تھا واہ بھئی میں تمہارے لئے پریشان ہوں اور تمہیں میری فکر نہیں ہے حماد نے سردگی سے کہا حماد یہ ٹرامے نہیں کرو جو پوچھا ہے بتاؤ شبیز نے سیریس انداز میں کہا کیونکہ ہوش میں آتا ہی شبیز نے سب سے پہلے حماد کے بارے میں پوچھا تھا اچھا اچھا بھائی ابھی آئی نہیں ہے پر مواز نے بتا دیا ہے اسے حماد نے اپنا ڈراما بند کر کے بتایا حماد کیا ضرورت تھی میرے آگے آ کر خود کو تکلیف میں ڈالنی میں نے کب کیا حماد نے ناتلو کی کا اظہار کیا حماد شبیز نے حماد پر زود دیتے ہوئے کہا کیونکہ اگر حماد آگے نہیں آتا تو وہ گولی شبیز کو لگتی پر حماد نے شبیز کو بچانا چاہا تھا شبیز میں نے دوستی نبائی ہے میرا فرض تھا حماد نے مسکراتے ہوئے کہا جس کا انتظار تھا وہ آگئی ہے چلو میں چلتا ہوں مواز باہر انتظار کر رہا ہے اب یہ ہسپتال والے بھی مریض بنا رہے ہیں مجھے حماد نے ماہی کو آتا دیکھا تو کمرے سے باہر چل دیا جبکہ شبیز کی نظر ماہی پر ٹھائر گی پلوشہ ماہی پر کمرے میں آتے ہی دور سے کھڑے ہو کر شبیز کو دیکھ رہی تھی شبیز کی پکارتے ہی اس کے قریب آ کر بیٹھی ایسے کیا دیکھ رہی ہو پیارا لگ رہا ہوں شبیز نے مٹھے لہجے میں کہا تو ماہی نے اس پر سے نظریں ہٹا لی اور یک قدر اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور رونے لگی شبیز کے لئے ماہی کا اس کے لئے رونہ یقین کے قابل نہیں تھا آہاں ماہی نے روتے روتے شبیز کے سینے پر زور دیا تو وہ اس کے ذکھم پر درد کی لہر دوڑی ماہی جلدی سے اس کے سینے سے اٹھی سوری وہ میں تمہاری لئے میں ایسے بہت سے درد بردائش کرنوں گا شبیز نے ماہی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اب آنسو صاف کر لو میں جیسی ہسپتال سے ڈسچارج ہوں گا تو تم میرے ساتھ چلو گی اپنے گھر ماہی نے آنسو صاف کی اور مسکرہ دی موسم خوشتوار تھا چاند آب و تاب سے چمک رہا تھا سردی کی رات تھی ہر چیز دھوند میں چھپی ہوئی تھی اسمان پر تاروں کی جرمت دکھائی دے رہی تھی ماہی کل ہم لوگ چوپنگ پر جائیں گے تو تم بھی ہمارے ساتھ چلنا خانولہ میں سب لوگ چائے سے لفت اندوز ہو رہے تھے ایسوا کی منگنی کی تیاریاں زور شوروں سے زاری تھی اور ساتھ ہی ماہی اور شویز کے ریسپشن بھی تھا ماہی نے اس بات میں سری لائے چائے کی ٹری اٹھا کر کچھل میں چل دی شویز نے ٹھیک ہونے کے بعد ماہی کو شاہستہ بیگم نے شویز کے ساتھ مقصد کر دیا تھا زمان صاحب ماہی سے نراز تھے کیا کر رہی ہو جانب شویز بھی ماہی کے پیچھے ہی اندر آیا تھا اسے سوچوں میں دیکھ کے اس کے ساتھ کھڑا ہوا کچھ نہیں آپ چلیں کمرے میں میں آ رہی ہوں ماہی پلٹ کر کپن ہونے لگے میں سوچ رہا تھا ہم لوگ چل کر زمان ماموں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں بات کریں کہ ان سے وہ بھی فنشن میں آ جائیں گے شویز نے پاس رکھٹی چھوٹا ماہی کو دیئے آپ مجھ سے یہ بات نہیں کیا کریں شویز کو جب جواب کی توقع تھی وہ ہی ملا پھر کیسی بات کرو جانب شویز نے ماہی کا ہاتھ پکڑا اور کچھن سے باہر نکالا سو جائیں آپ صبح آپ کو جانا ہے ماہی ریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنی جھوگری اتارنے لگی سو بھی جاؤں گا پر تم پہلے اپنا مو ٹھیک کرو دیکھو ناک کیسے پھولی ہوئی ہے شویز ماہی کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی ایئرنگز ہتارنے لگا اور ساتھ ہی اس کی ناک کو دبایا ماہی حیرت سے اپنی ناک کا جائزہ لینے لگی خان سر آپ شویز کو ہنستہ دیکھ کر ماہی پلٹی تو شویز نے دونوں ہاتھ رکھ کر راستہ رکھا جانب جانب تم خان کہا کرو میں تمہیں جانب کہوں گا شویز نے آہستہ سے ماہی کی ناک سے ناک مشکی چل آپ سوتے ہیں ماہی جب مسکرادی تو شویز نے سے اپنے باغوں کے حسار ملیا ہر اطراف روشنی ہی روشنی تھی پھر بھی اندیرہ سا لگ رہا تھا کیونکہ ڈسکو لائٹس کی روشنی چاروں اطراف اجگ مگا رہی تھی پورے ہوتل کی ریٹ اور بلک کلر کے گباروں سے سجایا گیا تھا کچھ گبارے زمین پر بکھرے پڑے تھے موزک چل رہا تھا ہر طرف گیمہ گیمی تھی سارے گیٹ جل ملاتے آٹفٹ میں مربوز تھے عزبہ کی انگیجمنٹ اور شویز ماہی کا ریسپشن ہوتل میں منقر کیا گیا تھا سارے بزنسمن اور بڑی بڑی شخص موجود تھی لیڈیز اینڈ جنٹلمن اینڈ بیوٹی فول گرلز مواز جو بلک کلر کے پینڈ کوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کی شخصیت پر جج رہا تھا لیڈیز اینڈ جنٹلمن بیوٹی فول گرلز اینڈ ہینڈسوم بوائی ویلکم ٹو ریسپشن اینڈ انگیجمنٹ پارٹی مواز بول ہی رات تھا پر فیہا نے اس کی بات کٹ دیا گھوری سے نوازا برپور تعلیوں میں ویلکم کرتے ہیں دونوں کپلز کا سب کی توجہ سامنے سے آتے حماد اور عزبہ پر پڑی سارے جانبت دیرہ چھا گیا فوکس لائٹس دونوں کپلز پر پڑ رہی تھی حماد بلو کلر کے تری پی سوٹ میں مربوز سینڈسوم لگ رہا تھا عزبہ اسکائے کلر کی پیروں کو چھوٹی میکسی بالوں محل کے سکر ڈالے لائٹسے میکپ میں موم کی گریا لگ رہی تھی حماد عزبہ کا ہاتھ پکڑے ایک ایک قدم ہوتا رہے تھے دوسری جنم شاویز بائٹ اور بلیک کلر کے تری پی سوٹ پہنے ڈیسنٹ اور سٹائریش لگ رہا تھا ماہی پنک کلر کی نیٹ کی ٹیل فروک پہنے بالوں کا میکسی جوڑا بنائے جس میں سے کچھ عوارہ لٹے نکلی ہوئی تھی گالوں کو چھو رہی تھی سر پر موتیوں کی لڑی لڑائے فروک کے حساب سے میک اپ کیے پلی لگ رہی تھی ماہی شاویز ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہم قدم سیڑھیوں سے اترہے تھے راؤں سیڑھیا تھی ایک طرف سے ماہی شاویز آ رہے تھے دوسری طرف سے عزبہ اور حماد کچھ وقت پہلے ہی ہمادر عزبہ کا رشتہ ہوا تھا پر عزبہ اس رشتے کرے مان دہید رہی تھی اس کا کہنا تھا کہ ہمای آدھ اس کا بائی ہے اس سے بڑا ہے پھر ماہی کے سمجھانے سے اس نے ہاں کی تھی تو مغنی کی تقریب منقل کی گئی معاشرہ دونے کپلز بہت پیارے لگ رہے ہیں وقت کو ضائع کرے بغیر رسم شروع کرتے ہیں مواز سب گیس سمخاتی بہت زنیش و زینب بیگم گوٹیوں کے باکس لے کر آگے بڑے پہلے عزبہ نے ہمادر کو رنگ پہنائی اور پھر ہمادر نے عزبہ کو رنگ پہنائی سب نے برپور تعلنیاں بجائی بہت جل میں تمہیں عزبہ خان سے عزبہ ہمادر شاہ بنانے والا ہوں سو بی کی ریڈی ہمادر نے عزبہ کے کارن میں سرگوشی کی عزبہ کے گال بلش کرنے لگے لیڈیز اینڈ جنٹلمنٹ شاویز نے مائک لے کر سب کو اپنے اور ماہی کی جانہ متوجہ کیا مسٹر ایان کیا آپ میری وائف کا ہاتھ مجھے دینا پسند کریں گے جب سے ماہی اور شویز پارٹی میں آئے تھے ایان ماہی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا ہیرو یہ وائف نہیں پری ہے میری پری ایان نے بالکل مسومانہ انداز میں اس طرح کہا کہ وہاں مجود سبھی لوگ مسکرا دی سن لیا آپ نے میں صرف ایان کی پری ہوں ہاں ایان یہ آپ کی ہی پری ہے مگر تھوڑی دیر کیلئے کیا میں انہیں لے جا سکتا ہوں ٹھیک ہے ہیرو یان نے ماہی کا ہاتھ شویز کے ہاتھ میں دیا شویز نے ماہی کا ہاتھ پکڑ کر گپنوں کے ویل بیٹھ کر ماہی کے ہاتھ میں رنگ پہنائے تم میرے ہو اس پر میرے ہو شاید یہ عالم نہ رہے کچھ ایسا ہو تم تم نہ رہو کچھ ایسا ہو ہم ہم نہ رہیں یہ رستے الگ ہو جائیں چلتے چلتے ہم کھو جائیں میں پھر بھی تم کو چاہوں گا 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 اس چاہت میں مر جاؤں گا میں پھر بھی تم کو چاہوں گا میری جان میں ہر خموشیس لی تیرا پیار کنارے کاؤں گا میں پھر بھی تم کو چاہوں گا میں پھر بھی تم کو چاہوں گا اس چاہت میں مر جاؤں گا میں پھر بھی تم کو چاہوں گا ایسے ضروری ہو مجھ کو تو تم جیسے ہوائیں سانسوں کو ایسے کلاشن میں تم کو جیسے کیپر زمینوں کو ہنسنا یا رونا ہو مجھے پاگل سا ڈھونڈوے ڈھونڈو میں تمہیں کل مجھے محبت ہونا ہو مجھ سے محبت ہونا ہو کل مجھ کو عجرت ہونا ہو ٹوٹے دل کے ٹکڑے لے کا تیرا در پہ ہی رہ جاؤں گا میں پھر بھی تم کو چاہوں گا میں پھر بھی تم کو چاہوں گا تم یوں ملے ہو میں پھر بھی تم کو چاہوں گا ماہی شویس کی گلے لگ گئی ہر جگہ خوشیاں ہی خوشیاں تھی نبیشہ تم نے موں کیوں پھلایا ہوا ہے حسن اور نبیشہ جب سے فنشن سے آئے نبیشہ موں پھلایا بیٹھے میرے حسن میں موٹی ہو رہی ہوں دیکھیں نا سارے کپڑے فٹ ہو گئے ہیں نبیشہ نے پریشانی بیان کی ہاں بلکل تم موٹی ہو رہی لیکن دیکھو تم کتنی پیاری لگ رہی ہو مزیز خوبصورت ہو رہی ہو حسن نے نبیشہ کا ہاتھ پکڑا اور ڈرائسنگ کیبل کا سامنے کھڑا کر دیا حسن پھر نبیشہ نے خود کو شیشے میں دیکھا نبیشہ تم میری وائف اور مجھے تم ہر حالت میں اچھی لگتی ہو میری محبت تمہارے لئے کبھی کم نہیں ہوگی آپ کے پیار میں ہم سبرنے لگے ٹوٹ کے بازوں میں بکھرنے لگے اس قدر آپ سے ہم کو محبت ہوئی فریحہ اپنا میک اپ رموو کرتے ہیں گنگنا رہی تھی سوچوں میں معاز چل رہا تھا ارے کون ہے سکون سے سوچنے بھی نہیں دیتا ابھی فریحہ بلش کر رہی رہی تھی کہ موبائل بجنے لگا دو بار اس نے اگنور رہی کہ آپ پھر بغیر دیکھے کالر ٹرینڈ کس کے بارے میں سوچ رہی ہو جانے جہاں دوسری طرف سے معاز کی شوک آواز فریحہ کے کانو سے ٹکرائی تو فریحہ کی بولتی بند ہوگی کیا ہے اتنی رات پر کیوں تنگ کر رہے ہیں فریحہ نے میک اپ و مو ور ڈریسنگ پر رکھا جس کے بارے میں سوچتی اس کی سن بھی لیا کرو اب اس سے پہلے تم کچھ بولو میں سیدھی بات کرتا ہوں آئے تمہاری تریف نہیں کی تھی اس لئے کال کیا پر چھوڑو تمہیں تو مجھ سے بات نہیں کرنی بھائی معاز نے درمائی درمائی انداز میں کہا نہیں تم بولو کیا بولنا ہے فریحہ کے چہرے پر مسکراہت رکس کرنے لگی آئے تم بہت پیاری لگ رہی تھی جانے جا اور فریحہ اور پر زور دیا اور یہ کہ موٹی معاز نے کہتے ساتھ ہنسنے لگا فریحہ کا چہرہ غصہ سے لال ہو گیا پاگل بندر تم بھائے فریحہ نکال کٹ کر دیا معاز سنو سنو کرتا رہ گیا میری زندگی میری جان میری محبت آجل سین لگ رہی تھی سوری تھوڑی دیر میں موائل پھر بلنگ ہوا تو اس پر معاز کا میسیز آیا تھا جسے پڑھ کر فریحہ کا غصہ پر بند میں گائے ہوا تھا سوری ایکسپٹڈ میری فیوچر ہسپنٹ فریحہ نے ٹیکس سینڈ کیا اور سونی کے لئے لیٹ گی دوسری طرف فریحہ کا ٹیکس پڑھ کر معاز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا یہ لیں آپ کی امانت ابھی وہ لوگ فنشن سے واپس آئے تھے ماہی نے شویز کی ڈائری سے لوٹا دی پتہ ہے مجھے آپی نے بتا دیا تھا یہ ڈائری تمہارے پاس ہے اس میں ایک کام دھورا ہے جو تمہارے ساتھ پورا کرنا ہے شویز نے ڈائری لے کر کہا وہ کیا ماہی نے اس تفسار کیا اس میں کھان میں نے لکھ دیا ہے جو تم مجھے کہو گی پر تمہارے نام کی جگہ کھان لی ہے تو بتاؤ یہاں کیا لکھو شویز ڈائری لے کر آگے بڑھا اور پین لے کر واپس مرا جانب ماہی نے ایک لفظی جواب دیا کیا حیرت ہوئی جی جانب لکھنے جب آپ مجھے جانب کہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے ماہی شویز کے ساتھ کھڑی ہوئی شویز نے جانب لکھ دیا اب یہ میری طرف سے تمہاری شویز نے ڈائری ماہی کے جانب کی نہیں یہ ہماری ڈائری اور میں نے اس میں کچھ لکھا ہے وہ پڑھ لیں ماہی نے ڈائری ہاتھ سے واپس کی شویز نے ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کیا آپ میری زندگی ہیں آپ کو پتہ ہے زندگی کسے کہتے ہیں سانس لینے کو زندہ رہنے کو آپ کی آواز کو آپ کی دید کو آپ کو کہتے ہیں زندگی میرے کھان کے نا شویز نے پوری تحریر کو پڑھ کر ڈائری بن کی شویز کے چہرے پر ڈمپل ہمایا ہوئے اور ایک نیکلس نکال کر ماہی کے گلے کی زینت بنا دیا جس پر کھان جانم لکھا تھا ڈائری کو رکھ کر بالکنی میں چل دیا اور جیب جیب سے سیگرٹ نکال کر جلائی ماہی بھی اس کے پیچھے گئی پیچھے اس کے گلے لگی ہیں کھان جانم ماہی نے دینی آواز میں کہا کیا کہا زور سے بولے شویز ماہی کے جانم کھوم اور اسی کمر کے گدھ سار باندھا میں اور آپ ہم ہیں کھان جانم میں آپ کی جانم اور آپ میرے کھان ماہی نے نظریں جھکا کر کہا شویز نے اس کے مطلب پر پیار کی مہر سبت کی محبت کا نیا پودہ لگ گیا تھا بس ایسے گلاب اسے گلاب بننا تھا جہاں کھان جانم کی کہانی ختم نہیں شروع ہوئی تھی جس کے کافی رنگ نکھرنی تھی جو امتحان بھی بن سکتا تھا گلاب بھی بس شرط یہ تھی کہ خالے سے محبت سے لگے پودے کو خالے سے محبت دی جائے خالے سے محبت دی جائے خالتہ ہم شود